پرواب نانسک روپ سے آتا ہے اور ایسے بہت سے ہیں آپ بہت بڑے آدمی ہیں پیسے والے ہیں آپ اپنے گریب لوگوں ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں بہت بلی لوگ جرا سی گلتی ان کو گولی سے اڑا دیتے ہیں تو یہ جو اس پرکار کی جو پیسی وائلنس ہے ایک لڑکا ہے وہ اپنا پاس اپنا آئی فون دکھا رہا بھی چاہ رہا ہے دوسرا گریب لڑکا ہے اس کے پاس آئی فون نہیں ہے تو اس کے اندر ہین بھاونا گرسیت ہو جاتی ہے ایسے بہت سار ہے ہمارے ایسے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں دوسروں کو ضلیل کرنا دوسروں کو نیچے دکھانا دوسرے کم پڑھے لے کے انہوں نے ان کا بحاظ کرنا تو اور اپنا بڑا ورچرز دکھانا بڑی گاڑی دکھانا تو اس پرکار کی جو پیسی پردہ ہو یہ جیلسی کا ماحول بناتے ہیں ہم لوگ تو اس سے سماج کے اندر ایک ہین بھاونا ایک ایک اکیومیلیٹیو فارم میں آتی رہتی ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے اس کا پرتیویم جو ہوتا ہے پھر وہ اینگر سے آتا ہے اینگر کا مطلب ہے پھر لڑائی چگڑا تبھی آج آپ دیکھ رہے بھلی ہم کہتے ہوں گاندی جی نے کہا گاندی جی کا جو تھا سب سے بڑا جو مول بند رہا تھا آپ ایک دوسرے کے فیت کو نیچے بات کریے نہ آپ کا فیت سپیریر نہ میرا فیت سپیریر ہے لیکن فیت کے اندر کنفرنٹیشن ہی ہونا چاہیے اسی کے آدھار پر پورا دیکھیں پورا ہندوستان اور پاکستان بن گیا تو یہ وہاں پر مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی چنوٹی تھی گاندی جی کے آگے کہ ہندو اور مسلم کے بیچ میں ایک ایسا سوہرٹ پیدا کیا جا ہے تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کے رہے ہیں لیکن ہوا ہندوستان پاکستان بنا وہ نوکہ حالی میں بچاروں نے جو 1947 میں جس وقت آزادی ملی وہ وہاں پر بیٹھ کر کے ہندووں کو اور مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے ان کو خوش ہی نہیں ہوئی کہ ہمیں ہندوستان کو آزادی ملی ہے لیکن ان کا جو چنوٹی تھی کہ ہندو مسلم ایک بھائی بن کے رہے ہیں وہ ان کا سفنہ پورا نہیں ہوا تو وہ بھی ایک بہت دکھی انسان تھے 1948-30 جنوری میں تو ان کا خیر جو ہوا وہ آپ سمجھانتی ہیں تو میں نے کہنے کے باتے بھی یہ ہے کہ اگر آپ سچ موچ میں گاندی جی کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی پروفیسر بھٹ نے کہا کہ ایڈوکیشن کے اندر ہم لوگ کچھ ایسی بنیادی چیزیں بھٹ نے کہا کہ یہ بہت دیکھتا ہے کہ گاندی جی نائنسا کا ستے بولو یہ بولو ان سے بہت لمبا پر بھٹتا ہے دو چار لوگ پر بھٹت ہوتے ہیں لیکن ایک جن سمہوں اتنا بڑا جن سلحہ ہے آپ دیکھئے ان کو کیسے پریورت کیا جائے یہ سب سے بڑی چناتی ہے تو ہماری شکشہ پردیتی کے اندر بھی اس پرکار سے آنا چاہیے ہماری فلمیں بھی ایسی بنی چاہیے دیکھیں فلموں کے ماندیم سے میں سمجھتا ہوں بولی ووڈ کا ورشل بہت زیادہ ہے ہر ویکتی بولی ووڈ کو دیکھتا ہے اور اس سے انسپائر ہوتا ہے وہ انہی انداز میں اگر وہ شکتیمان ہے تو شکتیمان بن جاتا ہے سپرمین ہے تو بچے سپرمین کی ڈریس پہنتے رہتے ہیں اتنا بڑا پروحہ کسی کا نہیں ہے لیکن بولی ووڈ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کمرشل کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں اور جب کمرشل کمپرمائز نہیں کریں گے تو وہ ایسی سکرپ دنائیں گے جو کمرشلی سکسس ہو لوگی تو اس کے اندر سرکار کی بھاگے داری ہونا تاکہ وہ ایسی فلم میں بنائے گاندی جینابی جیسے گوڑ صاحب نے کہا انہوں نے مجھے لگتا ہے ان کو فلموں سے بہت hate تھی he never loved films ان کو بڑی مشکل سے ان کو فلم دکھائی گئی شاید mission to Moscow اس کو پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے رامراج جی انہوں نے دیکھی وہ بھی بیچ میں آگے چھوڑ کے چلے گئے تو انہوں نے کہا یہ فلم دنیا جو ہے ڈی جنریٹ کرتی ہے گوڑ صاحب تو زیادہ جانتے ہیں پر ان کا فلموں کے پرتی کوئی زیادہ روچی تھی نہیں تو لیکن وہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ دو گھنٹہ میرا ویسٹ ہو گئے میں دو گھنٹے میں کوئی سمجھ میں کچھ اور کام کر سکتا ہوں سمجھ کے وہ بہت مطلب کہتے ہیں مطلب کہتے ہیں تو ان کو لگا تھا ان پر سمجھ کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے تو فلموں میں 3-3 گھنٹے بیٹھ کر کے وہ سمجھ ہو سکتا ہے اس لیے ان کا فلم چلنے کی میوزک میں ان کو بہت دلچسپی تھی وہ لگا تھا مجھے لگتا 18-19 کلومیٹر ڈیلی ووک کرتے تھے انہوں دو بار ستر اسی ہزار کلومیٹر میں اپنے جیونکال میں گھومے ہیں تو گاندی جی کا ایک بہت بڑا سکشیت ہے اس کو کیسے ٹرانسمنٹ کیا جائے مووی کے ماندیم سے گوڑھ صاحب کے پلے کے ماندیم سے بھٹ صاحب کی جو سکشہ نیتی کے اندر جو آئیڈیا ہے لیبرل اس کے اندر کس پرکار سے کیا جائے تو یہ چنوٹی واندہ جی ہماری لئے سب سے پڑھی ہے تب ہی ہم گاندی جی کو سچ مچ میں ان کے لیے ہم صدحان کی دے سکتے ہیں جب ان کے سپنوں کو کاریانویت آج کے دیش میں آج کے پریپیش میں آج کے نئے بھارت میں کریں بس کچھ کو یہ کہنا تھا بہت بہت دلنے والے جو سپنوں کو پڑھا جو سپنوں کو پڑھا به سپنوں کو پڑھا بہت دلنے والے